ہماری تاریخ میں ایسے بڑے کم دینا ہے کہ جب اس ملک کی قانون کی حکمرانی ہوئی ہے rule of law کے راستے کے پر ہم رکھ لیں جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں بنانے چاہیے کہ جو حقیقی ازادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا اس کو rule of law کہتے ہیں انگریزی اور اگر آپ نے ملکوں کے در فرق دیکھنا ہے میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہیں جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے میں پھر صرف اپنی بات کرنے سے پہلے کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈینمارک کی اور پاکستان کی یہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں آج بھی دینا چاہتا ہوں ڈینمارک دنیا کے اندر ایک سو چالیس پلکوں میں نمبر وان ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے rule of law ہے پاکستان ایک سو چالیس پلکوں میں سے ایک سو انہتیس نمبر پہ ہیں ہم ایک سو انہتیس پہ ہیں اور ڈینمارک کی جو عوصد آمدنی ہے وہ چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے چھاسٹھ ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پاکستان کی عوصد آمدنی ڈینمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود ایک ہزار چھے سو ڈالر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں وہ ملکوں میں لے جانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ وہ ملکوں میں پہنچے ہیں وہ خوشحال ہیں خوشحال ہی آتی ہے قانون کے ساتھ انصاف کے ساتھ rule of law کے ساتھ اب یہ جو آج جو ہوا ہے سپریم کورٹ میں ہمیں کیوں خوشیاں بنانی چاہیے اس کی کیونکہ آئین کیا کہتا تھا ملک کا قانون آئین کے اوپر بیسٹ ہے آئین تھا 1973 کا 73 کا جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیمنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے یہ آئین واضح ہے سیز ہم نے اپنی گورنمنٹ دو سبائی گورنمنٹ پنجاب اور پختون پاکی ہم نے ڈیزولف کر دی ہم نے وکیلوں سے پوچھا سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے نوے دن کے آگے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر دی مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن بھی لے کرنی انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لئے ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کی میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا انہوں نے الیکشن کروانے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیر ٹکر کے گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا یہ جو پجاب کا سی ایم ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی ابتاک اترا ہوا ہے پروپاگینڈا کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس کو اوپر بٹھا دیا اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے جنہوں نے پچھلے سال پچیس میں ہمارے پر تشدد کیا تھا ان کو سب کو اوپر بٹھا دیا اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی جمہوریت کے اندر کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم ہو جو ہمارے پر کیا ابھی بھی اکتیس ہوا ہمارے کارکن جیلوں کے اندر بہرحال ہم نے اپنی عدالتوں کے اوپر ایمان رکھا اور ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہماری جس طرح میں نے کہا لوگ پکڑے گئے لوگ کی ملک سے باہر سلے گئے اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن ہو گیا ہمیں کی ٹی وی پر دکھانے نہیں دیتے کبھی ایسا کسی بھی پارٹی کے اوپر بلیک آؤٹ ایسا نہیں ہوا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اخواہ کیا گیا لیکن ہم نے پھر بھی میں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کے اوپر اعتماد رکھیں اور عدالتوں نے جب ڈیویجنز بھی کی گئی اور یہ ڈیویجنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کی تاریخ ہے انہوں نے کبھی بھی عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں جو ان کو مشکل سے بچاتی ہیں ان کی چوریاں مچائی ہیں ماضی میں لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنا جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ انہوں نے سیاستداروں سے بھی یہ کیا ہے اخبار جہازوں سے تصویریں نگی پھینکی ہیں مخالفین کی انہوں نے ٹیپے بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنائے ہوا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے یہ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے بینچ کو ڈیوائیڈ کریں گے لیکن اس کے باوجود سارے جو پانچ کے پانچ ججز جب تھے جب بینچ پانچ کا تھا سب نے کر نموے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو جو آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے ہمارے آئین کی جیت ہے ہمارے قانون کی حکم رانے کی جیت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب روڈ میپ جو ہمارا آگے ہے اس کے اندر آپ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں روڈ میپ تو اب الیکشنز کا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح کی اب نے سنا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کے لیے ہم مانتے نہیں ہیں اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ ان کے سر براہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی بھی ایک طرف ہمیں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتے ہیں ہم اداروں کے خلاف ہیں ہمارے لوگوں کو سزائیں دیئے گئی ہیں جلوں میں ڈالا گیا ہے کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہیں لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی ٹیلیویزن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز پر اٹیک کیا جا رہا ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے جو حقیقی ازادی ہے وہ کس نے ہمیں حقیقی ازادی دے دی وہ سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں ازاد کرنا ہے ایک قوم تب ازاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقت بار ایک برابر ہوتے ہیں جس کو لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقت بار کے لیے دوسرا قانون جو آج پاکستان کی بدقسمتی سے ہم آج ایک سو چالیس بلکوں میں انصاف کے اوپر انصاف کے انڈیکس پہ اگر پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے تو وہ اس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم طاقت وار قانون سے اوپر ہے وہ چوری کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو اینہ رو مل جاتا ہے صرف چھوٹے چور جلوں میں ہیں طاقت وار کو ہمارا اب تک انصاف کا نظام قانون کے نیچے نہیں لاسکا قبضہ گروپ میں بار بار یہ عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہ یورپ امریکہ وغیرہ میں قبضہ گروپ نہیں ہوتے وہ کسی لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ایک کمزور بیوہ اگر ہوگی اور اس کے پاس کوئی اس کی حفاظت کرنے کا کوئی نہیں ہے آدمی کوئی نہیں گھر میں لیکن قانون اس کی حفاظت کرنے کا کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کی زمین میں قبضہ کرنے کے لیے لیکن یہاں پورے پورے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے قانون سے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں بیج دیتے ہیں مروا دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ روپیہ بنا لیتے ہیں دوسروں کی پراپٹیز پہ لیکن کیونکہ وہ طاقت پا رہا ہے ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے تو یہ جو ہماری جتوجہد ہے انصاف کی جتوجہد یہ جو قانون کی حکم رانے کے لیے جتوجہد ہے پوری قوم کو کرنا چاہئے یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہے الیکشنز ہوں گے اللہ کرے فری ایڈ فر ہو اور انشاءاللہ الیکشنز کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے ان کو موقع ملنا چاہئے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ اس وقت حکومتی پارٹی ساری خوف ستا ہے الیکشن سے اور کیونکہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو نوے دن میں لیکن کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ الیکشنز کے اندر ہار جائیں گے جس طرح سنتیس میں سے تیس بہا الیکشنز یہ ہار چکے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے یہ ملک آئین توڑ دیں اور آئین توڑ کے دھنگیاں دیں سپریم کورٹ کو اور ججز کو اور پھر سے میں کہتا ہوں جس طرح ان کی فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں اور جو جو میں تو سوچ ہی سکتا ہوں کہ جس طرح کا پریشر ہمارے ججز کے اوپر پڑا ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا ان کا یہ جو مافیا ہے یہ پولٹیشنز تو ہے ہی نہیں میں نے تو اپنے اوپر پریشر دیکھا ہوا انہوں نے نہ میری ذات چھوڑی نہ میرے گھر والی خوادین چھوڑی نہ انہوں نے کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی گند اچھالنا اور جتنا نیچے گرنا ہر قسم کی انہوں نے بلیک میل جھوٹے ایک سو چار ایک سو تر تالیس کیسز کی ہوئے میرے اوپر صرف پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالو گیا اس کو اس کو پھر گھر پہ حملے کروا دیئے جو میرے سے ہوا ہے تو کسی پولٹیشن سے آج تک ہوا گیا مجھے بتائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولٹیشن کے گھر کے اوپر اٹیک کیا ہو جب وہ گھر نہ ہو اس کی بیوی اکیلی ہو اور اس کا گھر لوٹ جائیں جو جو چیز ملے پولیس اٹھا کے لے جائے اور جو بلازن ان کو مار مار کے خسام اکو اٹھا کے جیل میں لے جائے کبھی ایسے ہوا ہے کسی سے ہوا ہے چھبیس گھنٹے میرے گھر کو اٹیک کیا انہوں نے اور وہ سارا غیر قانونی تھا وہ وارنٹ بھی غلط تھی وہ تھی بنی گالہ کی اور وہ بھی کوئی اور چیز تھی یعنی وہ بنی گالہ سے صرف میں نے عدالت میں پیش ہونا تھا وہ تو میں ویسی ہو رہا تھا اشورٹی بانڈ جا میں نے دے دیا تو وہ اریسٹ ہی نہیں کر سکتے واضح ہے جو کرمنل پروسیجر کورٹ کا جو سیکشن سیمٹی فائیو ہے اس میں واضح ہے کہ اریسٹ آپ کو کر ہی نہیں سکتے آپ اشورٹی بانڈ دے دیں لیکن ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا چھبیس گھنٹے گھر کو ٹیک یہ اندر بیٹھا نہیں ڈا رہا تھا تیئر گیس اندر آ رہی ہے تو یہ سارا کیا ہے یہ قانون قانون کے لیے نہیں ہو رہا تھا یہ خوف ستا ڈرانے کے لیے دمگانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالیں تاکہ یہ الیکشن سے باہر ہو یہ ساری پوری ایک اگر آپ یہ دیکھیں تو پوری جب سے ہماری گرائی گئی ہے یہ پوری ایک کڑی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لنڈن کے اندر پلان بنتا ہے ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کیا ہوگی عمران حان کو کیسے راستے سے اٹھائے جائے گا پھر نواز شیف کیسے آئے گا پھر اس کے کیسے راستہ ہمبار ہوگا تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے گا کرش کیا جائے گا پھر وہ سارا تیار ہو جائے گا اور ان کا خیال ہے کہ اکتوبر تک سب کچھ تیار ہو جائے گا اور پھر الیکشن کروائے اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے ہمارے مرک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لنڈن پلان میں میں نے تو جلسے پہ بھی کہا منارے پاکستان میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کا اس میں الیکشنز ڈیلے کرنے میں کوئی فائدہ ہے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے میں نے اسٹیبلشپنٹ سے بھی کہا مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی ملک کے لیے روڈ میپ ہے کہ جو ملک دلدل میں پھنسے جا رہا ہے جو ہم ہر روز نیچے گرتے جا رہے ہیں جو معاشی اراد بگڑتے جا رہے ہیں کوئی آپ کے پاس راستہ ہے اس سے نکالنے کے لیے مجھے بتا دیں میں آپ کے ساتھ اکٹوبر تک ہی انتظار کروں الیکشن لیکن جب آج ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو 6% گروت ریٹ تھی جب ہم تھے وہ نیچے گر کے صفر اشاریہ چار پہ پہنچ گئی آج مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تقریباً 36 فیصد مہنگائی ہو گئی ہے جو کہ 12 فیصد پہ ہم ایک سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے پچاس سال میں مہنگائی سب سے زیادہ جب گروت ریٹ 6 فیصد 0.4 پہ آئی گی اس کا مطلب بیروزگاروں کی فوج انڈسٹری کارٹریکٹ کر رہی ہے کسان اس وقت پسا ہوا ہے پیداوار پاکستان کی جو پہلے سے جو سڑھے چار پسنٹ پہ گروت کر رہے تھا ہمارا ذرائی شعبہ وہ آج آج اس کے ذرا حالات دیکھیں جو گندم یعنی آٹا کے ٹرکوں کے اوپر جو لوگ مر رہے ہیں یہ کبھی پاکستان میں ہوا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکٹوبر میں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں آج پیسے نہیں ہیں تو اکٹوبر میں کدھر سے پیسے آ جائیں گے ملکہ تو دیوالیاں نکل دے جا رہے ہیں ان کے پاس تو جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہونا ہے انڈسٹری بڑھے گی انڈسٹری کی گروت ریٹ ہو ملک کی گروت ریٹ بڑھے ایگریکلچر بڑھے تو اگر دولت میں اضافہ ہو تو آپ کہنا کہ ہم اپنے کرزے واپس کر سکتے ہیں دولت تو سکڑتی جا رہی ہے تو جب وہ سکڑ رہی ہے تو ان کے پاس حل کیا ہے اس پر سے نکالنے کا جب نہ ہمارے باہر کے لوگ کوئی کرزہ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو ہماری ڈیفورٹ کی جو رزک ہے وہ تقریب میں سو فیصد پہنچ چکی ہے نہ وہ کرزہ دینے کے لیے نہ اندر سے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اکٹوبر کسی چیز کے لیے انتظار کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتا ہے پاکستان کا کیا فائدہ ہے مجھے آپ کا فائدہ تو یہ سوچ رہے ہیں اپنے ذہن میں کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دیں گے اور کسی نہ کسی نہ ایک سو چالیس کیسز میں سے کسی نہ کسی کیس میں امراندھان کو جیل میں ڈال دیں گے یا ایک اور بھی پلان بنا ہوگا مجھے یہ بتا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کیا ہے پاکستان کا صرف فائدہ صاف اور شفاف الیکشنز میں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائند ہیں جو کہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے سوورنٹی بلانگز ٹو اللہ لیکن اللہ کے بعد جو اس ملک کو چلائیں گے اس کے چوزن ریپریزنٹیز ہوں گے یعنی جو پبلک کے الیکٹ کیے ہوئے نمائندیں ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا اب میں آنی بات یہ پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو لوگ اوپر بٹھا دی ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کیر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کی نہیں پڑی کسی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا زن کسی ایک پارٹی کو پڑنے کیا کسی کیر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کھل کے مخالفین کی سپورٹ نہیں کی وہ پی ایم ایل این کے جلسے ہو رہے ہیں پروٹوکول مل رہا ہے سرکاری پیسے پر جلسے کر رہے ہیں ان کو ڈیویلپن فرنڈز مل رہے ہیں اور ہمارے اوپر اکتی سو لوگ جہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں ہر قسم پر تشدد ہو رہا ہے ہماری ٹی وی کے اوپر بین کیا ہوا ہے ہم نے پرویشن لے کے ایک ریلی کر رہی تھی وہ ریلی کے اوپر انڈوں نے ایک دم دفعہ ایک سو چوالی سے لکھا کے اٹیک کر دیا ہر قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح کہ تحریک انصاف کو کرش کریں کیسز کیے جا رہے ہیں جیسا میں نے کہا کیسز کیوں کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہی سختی اور ہمارے اوپر ہی کیسز سارا وقت ہمارا گزرتا ہے کبھی کسی دالت میں جا رہے ہیں کبھی کسی دالت میں اپنی زمان کروانے جا رہے ہیں ٹائم میں نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا یہ جان کے کیا جا رہے ہیں یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کہ ان کو ارجاد ہوئی چیزوں کے اندر اور اسی طرح جب یہ کمزور ہوتے جائیں اور ان کا خیال ہے اکٹوبر تک یہ کمزور ہو جائیں گے تو تب اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں لیکن میں آج آپ کو اس کہنا چاہتا ہوں کہ اکٹوبر میں بھی ہم کمزور نہیں ہوں گے کمزور یہ اس حکومتی پارٹیز ہوں گی دن بہ دن لوگوں کے اندر ان کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں حالات دیکھے ہیں لوگ ان کو وہ جب یہ پبلک میں نکلیں گے ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ لوگ ان کو سمجھ دے کیا ہیں ان کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ عوام کتنی نفرت کر رہی ہیں ان سے اس لیے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لئے اللہ نے ایک بڑا زبرتست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری رکافٹے ڈالے گئے اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے قوم رول آف روہ کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم وہ حقیقی ازادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے اور انصاف ہی انسانوں کو ازاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے تو کل لون بجے ہم انشاءاللہ میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد اور میں ختم کرنے سے پہلے اپنی وکلا برادری اور خاص طور پر آئی ایل ایف جس طرح آپ نے محنت کی اور اپنی آئین کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے رول آف روہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی جد و جید جو آپ نے کی اور آگے بھی آپ نے کرنی ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا مجھے شک یہ ہے کہ یہ اور بھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے کہ یہ ہر قسم کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور اس لئے آپ نے سب نے ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں اپنے لیکن خاص طور پر اپنی بھکلا پرادری کو کہہ رہا ہوں اور جس میں آئی لیف کو خاص طور پر بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی رول آف روہ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ آپ سب تیاری کریں کہ اگر اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر جس طرح نائنٹین نائن میں حملہ کیا تھا قوم کا کام ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا قوم کو نکلنا پڑے گا کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کلاس کوئی فوج نہیں ہے وہ عوام ہے اس کی فوج اور عوام نے اپنے سپریم کورٹ سے اس لئے کھڑے ہونا ہے کیونکہ ہماری فیوچر ادھر ہے ہماری فیوچر ہی ہے کہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہو اور قانون کی حکمرانی ہو رول آف روہ پاکستان پائدہ موسیقی